پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری انڈیا کے شہر کووہ میں ہونے والی شنگائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے انڈیا روانہ ہو چکے ہیں یہ کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا گزشتہ بارہ برس میں انڈیا کا پہلا دورہ ہے اس سے قبل دوہزار گیارہ میں سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی خر انڈیا گئی تھی بعد ازاں سابق وزیر آزم نواز شریف بھی چھبیس مئی دوہزار چودہ کو امن کا پیغام لے کر انڈیا گئے تھے اس کے بعد پچیس دسمبر دوہزار پندرہ کو نواز شریف کی سارگیرہ کے دن انڈین وزیر آزم نریندر موڈی نے افغانستان سے واپسی پر پاکستان کا سرپرائز دورہ کیا تھا یہ بظاہر ایک نجی نویت کا دورہ تھا لیکن اس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری لانے پر باتجیت ضرور ہوئی تھی میں ہوں روبا اوروچ ناظرین پاکستان اور انڈیا کے تعلقات یوں تو آزادی کے بعد سے ہی سرد مہری کا شکار رہے ہیں لیکن پانچ اگس دوہزار انیس کو انڈیا کے جانب سے جب کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی اور اسے یونین ٹیلیٹریز میں تبدیل کر دیا تو اس وقت سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی تجارتی یا سفارتی تعلقات موجود نہیں ہیں مکمل طور پر ایک دشمنی کی فضاء ہے اور اس کے بعد سے پاکستان بارہا ہر پلیٹ فرم پہ انڈیا کے کشمیر میں جو اقتماعات ہیں ان کی مضمت کرتا ہے نیشنل انٹرنیشنل پلیٹ فرمز پر مضمت کی جاتی ہے اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا پاکستانی حکومت کی جانب سے کہ کسی صورت جب تک جو یہ فیصلہ ہے کشمیر کے حوالے سے اس کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا وہ واپس نہیں ہوتا بھارت سے کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں رکھے جائیں گے اسی دوران انڈیا میں پلواما حملہ اور اس کے بعد بھارتی جاسوس کی پاکستان میں گرفتاری ابنندن کی گرفتاری اور اس طرح کے واقعات نے دوروں طرف سرد اور کرم بیانات کو جاری رکھا ہے ان تمام تر حالات میں پاکستانی حکومت کی ایک عالی سطحی وفد کا انڈیا جانا یقیناً ایک بڑی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو جو شنگائی تعاون تنظیم ہے اس میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو کے دورہ انڈیا کو شدید تنقید کا بھی سامنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ شنگائی تعاون تنظیم ہے کیا اور موجودہ صورتحال میں جو بلاول بھٹو کا انڈیا کا دورہ ہے کیا وہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دے گا یا پھر یہ صرف ایک علاقائی تنظیم تعاون کی جو کانفرنس ہے اس میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو جائیں گے انڈین وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی دعوت پر بلاول بھٹو نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ جس بھی ملک میں شنگائی تعاون تنظیم ہوتی ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ تمام جو ملک کے وزیر خارجہ یا پھر جو بھی جس منصب کے حوالے سے بجلاس ہو رہا ہے ان کو دعوت دینا لازمی ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کے حالات کو سمجھنے والے جو مبسرین ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اس دورے سے کچھ زیادہ توقعات نہ رکھی جائیں اور اس حوالے سے اگر ہم شنگائی تعاون تنظیم کی اجلاس کو دیکھیں تو بہت سے دیگر شعبوں میں بھی اجلاس ہو رہے ہیں اور بہت سے ایسے شعبیں جہاں پاکستان شرکت نہیں کر رہا تو پھر بلاول بھٹو شرکت کیوں کر رہے ہیں اور ان کے دورے کو اتنا متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے آئیے جانتے ہیں ناظرین بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے جو کہ اس وقت شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں بلاول بھٹو کو دعوت تو دے دی گئی ہے لیکن بھارت میں ایسی بہت سی لابیز موجود ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کریں یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے شنگائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کا اعلان کیا تو وہاں سے لابی سٹارٹ ہو گئی اور بلاول بھٹو کا دورہ انڈیا جو ہے وہ لنگ کیا جانے لگا کہ اس طرح سے جو انڈیا کی نے کشمیر کی خصوصی حیثیت قتم کی ہے پاکستان شاید اس کو ایکسیپٹ کرنے جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت میں موجود جو شدت پسند لابیز ہیں انہوں نے بلاول بھٹو کے دورے کو متنازع بنانے کی کوشش کیا اور ان کے خلاف لابی شروع کر دی ہے کیونکہ بھارت کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں اس تنظیم کے اجلاس میں اس کے بعد میڈیا سے گپتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو مسئلہ کشمیر پر بات نہ کرنے بلاول بھٹو کے دورے بھارت کی حوالے سے مزید بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ شنگائی تعاون تنظیم ہے کیا یہ کب بنی کون کون سے ممالی قسم شریک ہے شنگائی تعاون تنظیم ایک یوریشیائی سیاسی، اقتصادی، بین لقوامی، سلامتی اور دفاعی تنظیم ہے یہ جیوگرافیائی دائرہ کار اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے یہ تنظیم یوریشیہ کے تقریباً ساٹھ فیصد اور دنیا کے چالیس فیصد رکھنے پر محید ہے اور پوری دنیا کے جی ڈی پی کا بیس فیصد ان علاقوں کے ساتھ لنگٹ ہے شنگائی تعاون تنظیم کے چارٹر پر ساتھ چلائی دو ہزار کو دستخط کیے گئے اور انیس سپتمبر دو ہزار تین کو اس پر عمل درامت شروع ہوا اس کے بعد سے آج ممالک اس کے رکن بن چکے ہیں ان میں چین، روس، کازکستان، کرگزستان پاکستان، تاجکستان، اسبکستان اور بھارت شامل ہیں مبصر ملکوں میں افغانستان، بیلاروس، منگولیا ایران اور ڈائلوگ پارٹنرز میں آرمینیا، آزربائیجان، کمبوڈیا مصر، نپال، قطر، سعودی عرب سری لنکا اور ترکی شامل ہیں جبکہ مہمان شرکہ میں آسیان، سی آئی ایس، ترکمانستان اور اقوام متحدہ شامل ہیں اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آخر یہ جو علاقائی تنظیم بنی ہوئی ہے اور اس کے اتنے ممالک جو رکن بنے ہوئے ہیں ان کا چارٹر کیا ہے ایس سی او چارٹر کے آرٹیکل ون کے مطابق اس تنظیم کا مقصد اس کے رکن ممالک کی درمیان باہمی تعلقات کو فروغ دینا ہے یہ تعلقات دوستی کی بنا پر باہمی انٹرسٹ کی بنا پر سٹرونگ کیے جانے ہیں اس چارٹر کے مطابق یہ ڈیسائٹ کیا گیا ہے کہ اس کے رکن ممالک جو ہے وہ آپس میں دہشت مل کر دہشت گردی کی روک تھام کیلئے کام کریں گی اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپسی جو معاملات ہیں آپسی جو اقتلافات ہیں اس پہ بات نہیں کی جائے گی بلکہ کوشش کی جائے گی کہ معیشت کو سٹرونگ کرنے کے لیے علاقے میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے یہ تنظیم اپنا کردار ادا کرے اس چارٹر کے مطابق یہ ممکن ضرور ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر نہیں بھی ہوتے تو تجارتی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی لیول پر لنکس بہتر کیے جا سکتے ہیں تجارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے بزنس کو فروغ دینے کے لیے کچھ معاہدے سائن کیے جا سکتے ہیں یہ تو تھا شنگائی تعاون تنظیم کا چارٹر اور اس کے مقاصد کیا ہیں لیکن اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ موجودہ جو تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں بلاول بھٹو یعنی پاکستانی وزیر کارچہ کے اجلاس میں شرکت سے بھارت کو آخر کیا مسئلہ ہے جیسے ہی بلاول بھٹو کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ وہ تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے گوہا جائیں گے بھارت کی جانب سے ایک لابی ایکٹیو ہوئی اور پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ بلاول بھٹو کا انڈیا وزیٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی بھی انڈیا کی طرف سے غلطیاں کی گئی ہیں جو بھی اپنی حد کروس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب پاکستان اس سب پہ کمپرمائز کرنے جا رہا ہے دوسری طرف یہ خوف بھی بھارت میں موجود ہے کہ اگر بلاول بھٹو اس تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں تو وہاں پہ میڈیا سے گپتگو کے دوران وہ علاقائی مسائل پہ بات کر سکتے ہیں بھارت میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے اور اس سے پہلے بلاول بھٹو کا یہ بیان کافی آلڑی وائرل بھی ہو چکا ہے جس میں انہوں نے موڈی کو جو ہے وہ گجرات کا قسائی کہہ کے پکارا ہے اور اس پہ بہت زیادہ انڈیا کی طرف سے ردعمل بھی سامنے آیا تھا وام کی طرف سے کہ بھٹو کا جو ایک نواسہ ہے وہ دوبارہ سے ایک مطبع انڈیا کے خلاف ہیٹ سپیچ کر رہا ہے اور بہت زیادہ اس پہ اتراز ہوا تھا جبکہ پاکستان میں اس کو کافی سراہا گیا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے بلاول اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو اپنے شنگائی تعاون تنظیم میں اجلاس میں شرکت کے حوالے سے ایکسپلینیشن بھی دے چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کو انڈیا کے دورے کے طور پر نہیں بلکہ جو شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اس میں شرکت کے طور پر دیکھا جائے بھارت ایک طرف تو مجبور تھا کہ وہ اپنے ملک میں ہونے والی شنگائی تعاون تنظیم کے دورے کے لیے تمام ملکیں وزیر خارجہ کو انوائٹ کرے اور اب انوائٹ کرنے کے بعد بھارت پریشان بھی ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ تو تیار ہو گئے اجلاس میں شرکت کے لیے تو یہاں سے بھارت کو انٹرنیشن لیول پر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر پاکستانی وزیر خارجہ بھارت میں موجود ہوتے ہوئے میڈیا کے سامنے یا اجلاس کے دوران جو ہے وہ بھارت میں ہونے والی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اس پر بات کریں بھارت کے پاس اب کوئی اور راستہ تو بچا نہیں تو کوشش کی جاری ہے بھارت کی جو شدت پسند تنظیمیں ان کی طرف سے حکومت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بلاول بھٹو کو انڈیا آنے سے روکا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ جو مقبوضہ سٹیٹس میں حملے ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال کر بلاول بھٹو کے دورے کو جو ہے وہ روکا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ایک خوف موجود ہے کہ انٹرنیشنل جب تمام ممالک کے بزراء خارجہ اجلاس میں موجود ہوں گے تو وہاں پہ اگر بھارتی جو ہیومن رائٹس کی حوالے سے وائلیشن ہے اس کی بات کی جائے گی تو بھارت کے لیے یقینہ نہیں انٹرنیشنل لیول پر اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سے پہلے ہسٹری میں موجود ہے کہ قوام متحدہ کی قراردادیں ہوں یا بھارت میں جو مسائل ہیں مظالم ہیں ان پر بات ہوتی ہو ہر لیول پر بھارت کو جو ہے اس کا کیس اپنا کمزور ہوتا ہوا ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں تو یہ تنظیم خاصی جو ہے وہ پاکستان میں اس اجلاس میں شرکت خاصی امپورٹنٹ ہے پاکستان کی طرف سے اور جو لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے بلاول بھٹو کے دورے کے حوالے سے تنقید کر رہے ہیں ان کو چیزوں کو اس کی ٹیکنیکلی اس کی سائنس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک علاقائی تعاون تنظیم بن رہی ہے تو پاکستان صرف اس وجہ سے کیوں اس میں شرکت نہ کرے کہ وہ انڈیا میں ہو رہی ہے کیونکہ اگر پاکستان شرکت نہیں کرتا تو یہ ایک تاثر جائے گا کہ علاقائی تعاون تنظیم میں شرکت نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ علاقے میں کوپریٹ نہیں کیا جا رہا اور جو بھارت کی طرف سے پاکستان کو اکیلہ کرنے کا قطعہ میں ایک خواب تھا وہ اس طریقے سے ہم پورا کرنے جائیں گے